موسیقی آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز پانچ راجیوں کے چناؤں ختم ہو چکے ہیں اور ان پانچ راجیوں میں چار پر بی جے پی اور ایک پر عام آدمی پارٹی نے قبضہ جمعیا ہے لیکن جیت کے بعد اب آروپ پر تیاروپ جاری ہے اور جیتے ہوئے لوگ ہارے ہوئے لوگوں پر تنز کس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وعدے کا کیا ہوا اسی طرح یوپی چناؤں کے دوران مشہور شاعر منور رانہ نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اگر پھر یوگی شاسن آیا تو میں اتر پردیش چھوڑ دوں گا بس اسی بات کو پکڑتے ہوئے مدھ پردیش کے شاعر منظر بھوپالی نے منور رانہ پر تنز کسا ہے اور کہا ہے کہ یوپی میں تو بی جے پی کی سرکار بن گئی ہے اب اگر منور رانہ ایمپی آنا چاہیں تو میرا گھر کھلا ہے اس کے آگے منظر بھوپالی نے ایک شیر بھی لکھا ہے مگر ان سے ایک گزارش ہے کم بولیے جناب جہانت کے باوجود اس کے ساتھی ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر فوٹو چپکا دیا جانکاری دیتے چلے کہ یوپی چناؤں سے پہلے منور رانہ کا ایک بیان کافی وائرل ہوا تھا جس میں منور رانہ نے ایک سمچار چینل سے بات چیز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یوپی میں دوبارہ یوگی آدھتنات مکھ منتری بنتے ہیں تو یہاں پردیش چھوڑ کر دلی کولکتا چلا جاؤں گا انہوں نے آگے کہا تھا کہ میرے پتا نے پاکستان جانا منظور نہیں کیا لیکن مجھے یہ شہر پردیش اور اپنی مٹی چھوڑنی پڑے گی یہاں پر ایک اور جانکاری دیتے چلے کہ منور رانہ کی بیٹی اروسہ رانہ نے یوپی ودھان سبحہ کا چناؤں کانگریس کی ٹکٹ پر لڑا تھا اور سیٹ تھی انہوں زلے کی پرواسی لیکن چناؤں میں ان کی حالت بہت خستہ رہی اروسہ کو یہاں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اروسہ کو کیول 1878 ووٹ ملے تھے جبکہ اس سیٹ پر بیڈے پی کے انیل کمار سنگھ نے جیت حاصل کی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شائر کو دوسرے شائر نے کیسے قرارہ جواب دیا ہے یہاں پر ایک بات بتاتے چلیں کہ یوپی میں بیڈے پی نے ساری پرمپراؤں کو توڑتے ہوئے اتحاس رچا ہے اور دوبارہ ستہ پر قبضہ جمعیا ہے وہیں سماجبادی پارٹی لگتار دوسرا چناؤں ہاری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ منظر کا جواب منور دیتے ہیں یا چپ رہتے ہیں